میں تو براپے کے طرف جلدی سے قدم رکھ رہا ہوں آپ کاندربل کی خدمت کرتے کرتے عددارین نیشنل کانفرنس میرے ورکر نوجوان ساتھیوں بزرگوں آپ سب کو میرے طرف سے اسلام علیکم جہاں میں الیکشن ہیڈنے کا سوچ چھوڑ ہی گیا تھا جہاں مجھے لگ رہا تھا کیونکہ میں تنظیم کی قیادت کروں گا تنظیم میں اپنے ساتھیوں کو جو ہے کیمپین کروں گا وہاں اللہ تعالیٰ کو میرے لئے کچھ اور ہی منظور تھا آج ایک بار پھر سولہ سال کے لمبے عرصے کے بعد مجھے دوبارہ گاندربل کے ایم ایل اے کے انتکابات کے لئے نیشنل کانفرنس کا نام سے دیں اور یہ فیصلہ نیشنل کانفرنس کی قیادت کا نہیں ہے یہ فیصلہ جناب فاروق عبداللہ صاحب کا نہیں ہے یہ فیصلہ میرا اور ساغر صاحب کا نہیں ہے منظوری تو اللہ تعالیٰ نے دی لیکن اگر کہیں سے یہ بات اٹھی تو گاندربل کے میری جو لگتا ہے اگر بات اٹھی تو جناب گیاسدین صاحب کے طرف سے اگر گیاسدین صاحب کے طرف سے تو جناب راتر صاحب کے طرف سے لیکن آپ گاندربل گاندربل نے گاندربل نے مجھے عزت دینے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار لگاتار آپ کے ووٹوں کے ذریعے میں نے دلی کی پارلمنٹ میں یہاں کی نمائنگی کی دوہزار آٹھ میں جب میں وزیریالہ کی کرسی کا دعوے دار تھا اس وقت میں گاندربل وزیریالہ کی کرسی تو دور کی بات آج اگر میں آیا ہوں تو مجھوں میرے ساتھیوں نے چاہے گیا سدین صاحب ہو راتر صاحب ہو ہمارے لیڈیز ونکے ہمارے نوجوان ان چھے آٹھ سالوں میں ہم بہت پیچھے گئے لگ بھگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوہزار سولہ میں جہاں ہم چھوڑ کے گئے گاڑی وہاں سے آگے گئی ہی نہیں اب میرے نوجوان ساتھی جنہوں نے ڈی ڈی سی کا الیکشن لڑا تھا جنہوں نے کھڑے ہو کے بات کی اچھی بات کی جائز بات کی کیا کہا انہوں نے کہا کہ گاندربل کے کسی بھی علاقے کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک نہیں ہونا چاہیے کون ان کی بات سے انکار کر سکتا ہے کون یہ کہہ سکتا ہے گناب نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو ہم ایک علاقے کے طرف توجہ زیادہ اور دوسرے علاقوں کے طرف توجہ کم دیں گے میرے لئے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پورا گاندربل میرے لئے ایک برابر میں نے چھ سال جب یہاں خدمت کی اللہ گواہ ہے کہیں چوک ہو گئی ہوگی لیکن ہمیشہ کوشش میری یہ تھی کہ کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جو یہ شکایت کر سکے کہ آپ نے یہاں ہمارے لئے کچھ نہیں کیا اور آگے بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر مجھے پانچ سال آپ کے ملے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ہم پہنچ کے محنت کر کے لوگوں کی خدمت کر کے لوگوں کے مشکلات حال کریں گے لیکن آپ میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا اور سیکھنے کے بعد میں نے استعمال بھی کیا میں نے ایم ایل اے کا کام کیسے کرنا ہے اس کا مجھے اتنا احساس گانگربل میں نہیں ہوا کیونکہ وزیراعلا کی کرسی پہ بیٹھا تھا ایم ایل اے کے طور پہ کام کرنے کا موقع مجھے کم ہی ملا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دو ہزار چودھا میں ہماری حکومت نہیں بنی مجھے صرف اور صرف ایم اے کے طور پہ کام کرنے کا موقع ملا اور اللہ کا شکر ہے اس بات کے باوجود کہ ہماری حکومت تھی نہیں میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ میں نے بھی روا میں لوگوں کی خدمت میں کوئی قصر باقی نہیں لگے وہاں کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو یہ شکایت کر سکے کہ ہم نے عمر عبداللہ کو ووٹ دی اور وہ گائب ہو گئے یا ہم نے عمر عبداللہ کو ووٹ دیے وہ اس کے بعد آیا ہی نہیں یا الیکشن کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئے الٹا میرے خلاف میرے سیاتھی شکایت کرتے تھے کہ جناب آپ تو ہمیں پریشان کرتے ہو آپ جب ہفتے میں دو دو تین تین چکر اپنے علاقے کے لگاتے ہو تو لوگ ہم سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ اگر عمر عبداللہ بھی روا پہنچ سکتا ہے تو آپ ہمارے ہاتھ کیوں نہیں پہنچتے ہو اس لیے یہ جو شوشہ یہاں لوگ چلانے کی کوشش کریں گے کہ ووٹ کے بعد میں نظر نہیں آؤں گا میں ان سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جاؤ بیروہ سے پتا کرو کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جو ووٹ لے کے گائب ہوتا ہے یا میں وہ آدمی ہوں جو ووٹ لینے کے بعد ان ان علاقوں میں بھی جاتا ہے جہاں سے ووٹ ملے ہی نہیں کام ہمیں بہت کرنا ہے اور مل کے کرنا ہے ہمارے صفوں میں کبھی کبار ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فساد جالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ہونے گیاسودین صاحب کے پاس جا کے ان کو اچھانے کی کوشش کی ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی ان کو ایسا دکھانے کی کوشش کی جیسے کہ ان کے ساتھ کوئی بکلپ نائنصافی ہوئی ہے ان کو دوخہ دیا گیا اچھی بات یہ ہے کہ گیاسودین صاحب پہلے دن سے اس بات پہ قائم تھے کہ اگر فاروق صاحب یا میں نے گاندربل سے الیکشن لڑنا ہے ایک سو فیزدی کیا ایک سو دس فیزدی گیاسودین صاحب مدد کریں گے کام کریں گے اور میں آج ان کو یہ کہنے آیا ہوں کہ گیاسودین صاحب آپ میرے ہو جو آپ نے ڈیٹھ سال یہاں حکومت کا مقابلہ کیا ایجنسیوں کے نمائندوں کا مقابلہ کیا ساجشوں کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے کے کے بعد آپ نے یہاں تنظیم کھڑی کی انشاءاللہ اس تنظیم کو ہم اور زیادہ مضبوط کریں گے یہ جو ہماری ٹیم ہے جو یہاں آپ کے سامنے ہیں اس سے بہتر ٹیم گاندربل کی خدمت کے لیے کوئی تنظیم لوگوں کے سامنے نہیں رکھا ہے میں تو اب بڑاپے کے طرف جلدی سے قدم رکھ رہا ہوں آپ کاندربل کی خدمت کرتے کرتے کون سے ایسے ورکر ہے جن کے ساتھ میں نے سیاست میں آتے ہوئے ہی ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہم چلے کئی سارے کن کن کے طرف میں اشارہ کروں جب ہم نے سیاست شروع کی ایک بھی سفید بال ان کا دکھتا نہیں تھا آج بال بھی سفید دانت بھی نکلی کان میں مشین سر پہ بال نہیں عمر گئی ہماری ایک ساتھ کام کرتے ہوئے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس دوران نئی چہرے بھی سامنے آئے کیونکہ طریقہ یہی ہوتا ہے ہم کام کرتے ہیں ہم سڑک تیار کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس سڑک پہ ہم نوجوانوں کو اپنے ساتھ چلائیں تاکہ آگے بھاگ دور ہم ان کے ہوا لے کریں اب یہ تو تیہ ہے کہ اس الیکشن میں میں ہر جگہ نہیں پہنچ پاؤں گا جہاں مجھے نبے سیٹے دیکھنی ہیں وہاں میری مکمل کوشش ہوگی کہ جتنا میں یہاں پہنچ پاؤں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے پہنچ جاؤں گا لیکن جہاں میں نہیں پہنچ پایا انشاءاللہ وہاں میں فاروق صاحب کو پہنچا دوں گا میرے بیٹے بھی اب جوان ہو گئے ہیں وہ بھی میرا اس میں ہاتھ بٹائیں گے زیادہ کام انہوں نے کیا نہیں ہے اس لئے میں خوش ہوں کہ اگر ان کو کہیں کام کرنا سیکھنا ہے تو دیاس الدین صاحب کے ساتھ راثر صاحب کے ساتھ سائم مصطفی صاحب کے ساتھ آپ صاحب کے ساتھ آپ سبوں کے ساتھ یہاں گاندربل میں کام کرنا سکتے ہیں بیس دن جیسے سائم نے کہا یہ بیس دن کا کھیل ہے اور بیس دن میں بہت کچھ بدل سکتا ہے انشاءاللہ اس لئے ہم پہلے سے ہی تیہ کریں آپ کی نتیجہ آپ کے سامنے ہیں نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ ویو ہے نہیں ہے ہم نے محنت کرنی ہے ہم نے لوگوں تک پہنچنا ہے ہم نے اپنا منشور ان تک پہنچانا ہے ہمیں انہیں مطمئن کرنا ہے کہ ہم ہی ہیں جو ان کے جذباتوں کی ترجمانی کر سکیں گے ہم ہی ہیں جو ان کے مشکلات حل کر سکیں گے ہم ہی ہیں جو جمہو کشویر کو اس دردل سے نکال کے انشاءاللہ اس اندھیرے سے نکال کے ایک روشنی کے طرف لے پائیں گے انشاءاللہ لیکن ہمارا کام تب رکے گا جب پہلے پولنگ کے دن آخری پولنگ بوت ہمارا بند ہوگا اور پھر چار اکٹوبر کو جب آخری مشین سے آخری ووٹ گنا جائے گا یہ بیس پچیز دن محنت آپ نے کرنی ہے اس کے بعد یہ مینا آپ لوگوں کو وعدہ ہے کہ اگلے پانچ سال دن رات محنت کر کے انشاءاللہ آپ کے جو بھی تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں مشکلات میں ہم کو حل کر کے ہی رکھوں گا اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے آگے کے کیمپین کا پروگرام جو ہے ہم تیہ کریں گے اور ایک ایک علاقے میں پہنچنے کی کوشش کریں گے اس امید کے ساتھ کہ اگلے بیس دن میں آپ کے ساتھ کئی ساری ایسی ملاقاتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آپ کے ساتھ